پچیس میں کو جو ہمائی سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں تو ہم میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسز نے جو انہوں نے قانون توڑا اس ملکہ اور تم بچوں پر ظلم کیا ہم بھولیں گے نہیں میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے ہم ڈیموکرائٹس ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں لیکن اگر یہ کیا اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پر امن اتجاج کرتی ہے جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا پچیس میہ کو پر امن اتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پر امن رہے ہیں قانون کے بیچ میں رہے ہیں اپنا رائٹ ہمارا حق ہوتا ہے کہ پر امن اتجاج کرنا تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے عوام کا منڈٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہے گئے یہ جاگی ہوئی قوم ہے یہ قوم یہ نہ سمجھا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ زردہ ایک ایسا ڈاکو چوری کے پیسے سے عوام کے پیسے سے عوام کیسے پیسہ چوری کیا ہوا ہے اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا منڈٹ کرے یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی یہی سارے زرداری اور یہی چھپتے پھریں گے